اس وقت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کانگریس پارٹی میں ادھکش پت کے لیے کانگریس کے ورشت نیتا ملکہ ارجن کھڑگی نے اپنا نامنکن داخل کر دیا ہے آج نامنکن کی آخری تاریخ تھی اور مانا جا رہا تھا کہ کانگریس پارٹی کے عالی کمان آج کسی کو نہ کسی کو کانگریس ادھکش پت کے لیے نامنکن کروا ہی دیں گے اور آج مانا جا رہا ہے کہ ملکہ ارجن کھڑگے کانگریس پارٹی کے عالی نیتاؤں یعنی سونیا گاندھی راہل گاندھی کے سب سے بھروسے مند میں سے ایک ہے جنہوں نے آج اپنا نامنکن داخل کر دیا ہے ملکہ ارجن کھڑگے کے علاوہ شرسی تھرور نے بھی ادھکش پت کے لیے نامنکن داخل کر دیا ہے ان دونوں نیتاؤں کے علاوہ جارکنڈ سے بھی ایک نیتا کے انترپارٹی نے بھی اپنا نامنکن داخل کیا ہے اس سے پہلے مانا جا رہا تھا کہ اشوک گہلوت کانگریس ادھکش پت کے بھاوی امیدوار ہو سکتے ہیں اور وہ کانگریس ادھکش پت سنبھال سکتے ہیں لیکن تمام اولاٹ فیر کے بعد اب کانگریس پارٹی نے اپنا ادھکش ملکہ ارجن کھڑگے کو چنا ہے چن سکتی ہے کیونکہ وہ نامنکن کر چکے ہیں اور ایسا مانا جا رہا ہے کہ وہ ادھکش پت کے بہتر امیدواروں میں سے ایک ہے ایسے میں دیکھنا ہوگا کہ اب ششی تھرور یا ملکہ ارجن کھڑگے کون جتہ ہے چناؤ آپ کو بتا دی کہ کانگریس ادھکش پت کے لیے آج نامنکن ہوا ہے نامنکن کے دوران کئی پڑے نیتا ملکہ ارجن کھڑگے کے پرستاوک بنے ان میں ایک اینٹنی بھی پرستاوک تھے امبکہ سونے بھی پرستاوک تھے اشک گہلوت جنہیں کانگریس پارٹی کی طرف سے کانگریس کا ادھکش پت کا امیدوار مانا جا رہا تھا وہ اب ملکہ ارجن کھڑگے کے پرستاوک بنے ہیں اس کے علاوہ تیس بڑے نیتا جو ہیں کانگریس پارٹی کے انہوں نے ملکہ ارجن کھڑگے کو اپنا سمرتن دیا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ آخر اس پورے چناؤ کے بیچ میں ادھکش پت پر کون آسین ہوتا ہے کیونکہ ششیت حرور کا بھی اس میں نام شامل ہے وہ بھی ادھکش پت کا چناؤ لڑ رہے ہیں اس پورے خبر پر کیا ہے آپ کی رائے ہمیں ضرور بتائیں دیش دنیا کی تمام خبروں کو دیکھنے کے لئے بنے رہے ہیں ویکی نیوز کے ساتھ